بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور مجاز میں احناف پر تین اعتراض کیے گئے تھے پچھلے گدشتہ سبق میں آپ کو بتا دیئے گئے کہ وہ تین اعتراض آپ کے کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ تو کہہ کے آ رہے تھے اب تک کہ حقیقت اور مجاز ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے لیکن ہم آپ پر بتاتے ہیں کہ آپ نے حقیقت اور مجاز تین تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ایک قسم تھائی کہ میں فلان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا پیر نہیں رکھوں گا فلان کے گھر میں قدم داخل نہیں ہوں گا تو اس کا جو اصل حقیقی معنی ہے حقیقت کے جو دو جز بنتے ہیں حقیقت کے دو جز بنتے ہیں ایک تو صرف قدم اندر رکھے باقی پورا جسم باہر رکھے حقیقت کا یہ جز تو مطروب ہو چکا ہے لیکن حقیقت کا ایک جز یہ ہے کہ ننگ پیر کسی گھر میں داخل ہونا یہ حقیقت کا ایک جز حقیقت بنا اور اس کا مجازی معنی ہے کہ جوتے پین کر یہ سوار ہو کر کے داخل ہونا لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ چاہے وہ ننگ پیر جائے تب بھی حانس ہو جا رہا ہے اور اگر وہ جوتے پین کر یہ سوار ہو کر جاتا ہے تب بھی حانس ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا ہو گیا اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ میں فلان کے گھر میں نہیں رکھوں گا فلان کے گھر میں نہیں ٹھیروں گا تو فلان کا گھر وہ گھر جو اس کی ملک ہے تو بزاتے خود اس کا اپنا ہو اس گھر میں نہیں جاؤں گا یہ حقیقی معنی ہے اس کا لیکن اگر وہ فلان کسی کے قرائے پر رہ رہا ہے یا فلان آریت پر ادھار لے کر رہ رہا ہے اگر اس میں بھی جاتا ہے تب بھی حانس ہو جائے گا تو یہاں پر بھی دیکھیں حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو گئے حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلان آئے جس دن فلان آئے تو اس کا غلام آزاد ہے اب یہ یاں کا جو حقیقی معنی ہے اس دن کی سفیدی دن کا اجالہ روشنی اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے حقیقی معنی پر لیکن مجازی معنی یہ رات پر بھی اس کا اطلاق ہے اب اگر فلان شخص دن میں آتا ہے تب بھی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر رات میں آتا ہے تب بھی اس کا غلام آزاد ہو جاتا ہے تو یہ مجاز ہی معنی تھے حقیقت اور مجاز دونوں یہاں پر جمع ہو گئے ان تینوں اطرازوں کے آپ جواب دیجئے فرماتے ہیں دیکھئے ہم جواب دیتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر آپ جو ہم پر اطراز کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حقیقت اور مجاز کو آپ نے جمع کر دیا تو ہم کہتے ہیں حقیقت اور مجاز کا معاملہ ہی نہیں کیا ہے حقیقت اور مجاز کا معاملہ ہی نہیں بلکہ یہاں پر عموم مجاز پر عمل ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے عموم مجاز پر عمل ہو رہا ہے اور عموم مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس عام معنی کے فرد بن جائیں کیا بن جائیں لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت اور مجاز اس عام معنی کے فرد بن جائیں لہذا آپ کہیں پہلے مثال میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں فلا کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا تو یہاں وضع قدم جو ہے نا وضع قدم سے عموم مجاز کے طریقے سے دخول سے مراد ہے عموم مجاز کے طریقے پر دخول سے مجاز ہے دخول سے کیا ہے عموم مجاز دخول کے طریقے پر ہے کیسے کہ یہاں پر دخول کسی بھی صورت میں مختلف نہیں ہوتا ہے چاہے وہ ننگے پیر داخل ہو چاہے وہ قدم پیر سوار ہو کر داخل ہو کسی بھی طریقے میں متفاوت نہیں ہوتا ہے اس کی اصل مقصد یہ تھا کہ اس کا کہ وہ جہاں پر رہتا ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہ تھا اور دوسری بات یہ کہ گویا کہ یہ کہا جا ہے کہ وضع قدم یعنی وضع قدم یہ سبب ہے اور داخل ہونا یہ مسبب ہے تو گویا کہ اس نے سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے گویا کہ اس نے سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے یعنی داخل نہ ہونا یہ وضع قدم یہ بولا ہے اور مراد یہ کہ داخل نہیں ہوں گا اب داخل نہ ہونا یہ سب صورتوں میں برابر ہے چاہے وہ کسی کا اپنا گھر ہو چاہے وہ ملکیت کا ہو یا آریت پر ہو تو یہاں پر اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا لہذا ہم نے اموہ اجاز کے طور پر عمل کیا ہے اور اموہ مجاز جو ہیں حقیقت اور مجاز اس عام فرد کے ہی دونوں اس عام کیا ہیں اس معنی کے ہی اس عام معنی کے ہی فرد بنتے ہیں اس عام معنی کے ہی اس کے بعد جو ہے دوسرا ذائع تراز وزے قدم یہ قل نہ وزو القدمی سارا مجازن یعنی دخول بحکم الورف ہم کہیں گے کہ وزے قدم یہ عرف کے حکم سے عرف عام کے تحت عرف عام کے تحت یہ دخول سے مجاز ہوا ہے کیا ہوا ہے پہلے والے کا جواب ہوا وزو القدمی سارا مجازن بحکم الورف یعنی وزے قدم یہ عرف عام سے دخول سے عرف عام میں دخول سے مجاز ہو چکا ہے دخول سے مجاد ہو چکا ہے وَالْعُرْفُ وَالْدُخُولُ لَا يَتَّفَاوَتُ فِي الْفَسْلَيْن اور دخول جو ہے دونوں صورتوں میں فرق مختلف نہیں ہوتا ہے بین الدخولی حافین او گئی رہو چاہے وہ دخول کیا ہو ننگے پیر ہو چاہے وہ دخول پیر کے ساتھ ہو چاہے وہ سوار ہو کر ہو چاہے وہ جوتے پہن کر ہو تو یہاں کیا ہوا اومی مجاز کے طور پر ہوگا دوسرا کہتا ہے وہ دار فلان کیا کہ میں فلان کے گھر میں نہیں رہوں گا تو یہاں پر دار فلان میں دار فلان یہ دار مسکونہ سے مراد ہے دار فلان سے دار مسکونہ کیا ہے مراد ہے یعنی ایسا گھر جو ہو اس کی کیا ہو سکون کی جگہ ہے اب وہ سکون کی جگہ جو ہے وہ کرائے والا بھی اس کی سکون کی جگہ وہ پجرت والا بھی کرائے کی سکون کی جگہ ہے آریت پر لیا ہے وہ بھی اس کی سکون کی جگہ ہے تو اس نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسے گھر میں نہیں جاؤں گا جو اس کے مسکونہ ہے اس کی سکونت ہے جہاں پر اور یہ سکونت جو ہے کسی بھی صورت میں مختلف نہیں ہوتی چاہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہو چاہے وہ قرائے پر ہو چاہے وہ اس کے ادھار کے طور پر ہو مزید یہ کہ جس طرح مسکونہ جو اس کا اپنی ملکیت ہو اس کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے ایسی جو قرائے پر ہو وہ اس کی بھی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے ادھار پر ہو تو اس کی بھی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے صحیح ہے یعنی مستعیر اگر مستاجر کوئی قرائے پر گھر لیتا ہے مستعیر کوئی آریت پر لیتا ہے تب بھی ان کی نسبت اسی کی جانب کی جاتی ہے تو یہاں پر کیا تھا اصل کیا تھا کہنا یہ تھا کہ جہاں فلا شخص رہتا ہے جہاں فلا شخص رہتا ہے وَدَارُ فُلَا سَارَ مَجَادًا اور فلا کا گھر یہ دوسرا جواب ہے وَدَارِ فُلَا یہ مجاد ہو چکا ہے دارِ مسکونہ سے ایسے گھر سے جو اس کی سکونت ہے وَدَالِقَ لَا يَتَفَاوَتُ اور یہ متفاوت نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا مختلف نہیں ہوتا بَيْنَا اَنْ يَقُونَ مِلْكَ لَهُ اس طور پر کہ وہ چاہے اس کی ملکیت ہو اَوْ قَانَتْ بِعُجْرَةٍ لَهُ یا اس کے لیے وہ کرائے کے طور پر ہو یا اس کے لیے وہ کیا ہو اُدھار کے طور پر ہو کرائے کے طور پر ہو تو دارِ فُلَا یہ دارِ کیا ہے ایسے دار سے جو ہے مجاز ہو چکا ہے تو اس کی سکونت ہو اور وَدَالِقَ لَا يَتَفَاوَتُ اور یہ مختلف نہیں ہوتا چاہے وہ اس کی خود بزاتیں خود ملکیت ہو یا کیا ہو اَوْ بِعُجْرَةٍ لَهُ یا اس کے لیے اجرت کے طور پر دو جواب ہو گئے کیا ہو گئے پہلے کا جواب اموم مجاز کے طور پر عبال ہے حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہے اصل میں اس نے کہا کہنا تھا وضع قدم یہ سبب ہے اور دخول یہ مصبب ہے سبب بول کر مصبب مراد لیا گیا اور گویا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا اصل کیا ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا قدم نہیں رکھوں گا قدم نہ رکھنے سے مراد یہ داخل نہ ہونا اب داخل نہ ہونا یہ جو ہے کسی بھی صورت میں مختلف نہیں ہوتا ہے چاہے وہ اس کا اپنا گھر ہو چاہے وہ ننگے پیر داخل ہو چاہے وہ جوتے پہن کر ہو چاہے وہ سوار ہو کر ہو اور یہ کہا تھا کہ میں فلان کے گھر میں نہیں ٹھہروں گا تو اس سے مراد یہ تھا کہ ایسا گھر آئے جہاں وہ رہتا ہے اب رہنا مختلف نہیں ہوتا چاہے وہ اجرت پر ہو چاہے وہ اپنا گھر ہو تیسرا جو تھا کہا تھا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلان آئے گا جس دن فلان آئے گا اس دن اس کا غلام آزاد ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ کر لیں ایک ہوتا ہے فیلے ممتد ایک ہوتا ہے فیلے غیر ممتد فیلے ممتد اور فیلے غیر ممتد فیلے ممتد اس کو بولتے ہیں ایسا فیل جو کھشتا ہو جو دراز ہوتا ہو جو کھشتا ہو ممتد معنی دراز ہونے والا ایسا فیل جو ممتد ہوتا ہو کھشتا ہو اور فیلے غیر ممتد وہ جو فیل جو کھشتا نہ ہو اور جو دراز نہ ہوتا ہو یعنی ایسا فیل جس کی مدت نہ بیان کی جا سکے جو نہ کھچے نہ بڑھے جیسے دخول اور قدوم ایک تعلیم باہر کھڑا ہے جب تک وہ باہر ہے دخول خروج ہے باہر یہ جیسے اندر آ گیا دخول ہو گیا کچھ ٹیم لگا یہی دخول ہو گیا باہر خروج ہو گیا وقت اس میں کھشتا نہیں ہے فیل یہاں سے قدم بڑھایا باہر ہو گیا ادھر آ گیا دخول ہو گیا اس میں کھشنے والا فیل نہیں ہوا صحیح ہے نہیں آنا جانا اس نے دیکھیں یہ ایسا فیل ہوا جس کے اندر کیا ہے درازگی نہیں ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جب لفظ یوم کی اضافت ایسے فیل کی طرف کر دی جائے جس کے اندر درازگی نہیں ہوتی ہے تو اسے مطلق وقت مراد ہوتا ہے قائدہ کیا ہے لفظ یوم کی اضافت جب ایسے فیل کی طرف کر دی جائے جو دراز نہیں ہوتا جو کھشتا نہیں ہے تو وہاں سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے اور مطلق وقت دن کو بھی شامل ہے رات کو بھی شامل ہے مطلق وقت کیا ہے اس نے کیا کہتا میرا غلام آزاد ہے جس دن فلان آئے گا یہ اب لفظ یوم کی اضافت کس کی ہوئی کس کی طرف یقدم قدوم کی طرف ہوئی آنے آنا جانا آنا جانا یہ ایسا فعل ہوا جس کے اندر وقت نہیں ہوتا دراز نہیں ہوتا تو لفظ یوم کی اضافت لفظ قدوم کی طرف ہوئی اور قدوم یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر درازگی نہیں ہوتی اور قاعدہ ہے کہ لفظ یوم کی اضافت ایسے فعل کی طرف ہو جائے جس کے اندر درازگی نہیں ہوتی وہاں مطلق وقت مراد ہوتا ہے اور مطلق وقت دن کو بھی شامل ہے رات کو بھی شامل ہے لہذا فلا شخص اگر دن میں آئے گا تب بھی آزاد ہو جائے گا رات میں آئے گا تب بھی ہاں اگر ایسے فعل کی طرف کرتا ہے جس میں درازگی ہوتی ہے جیسے کہا کس طرح کرنا ایسے فعل کی طرف جس میں درازگی ہوتی ہے جیسے کہا کہ عبدی حرن یوم یرکب فلا عبدی حرن یوم یرکب فلا میرا غلام آزاد ہے اس کا غلام جس دن فلا سوار ہوگا اب سوار ہونے میں کبھی کبھی گھنٹوں سوار رہتا ہے انسان صحیح نہیں یہ فعل ایسا ہے جس میں گھنٹوں بھی سوار رہتا ہے تو اب یہ جو ہے اس کی طرف اضافت کی اب یہاں اس سے وہ یوم سے مراد دن کی سفیدی ہی مراد ہوگی اب وہ شخص اگر وہ دن میں آتا ہے تب ہی اسے غلام آزاد ہوگا اور اگر رات میں آتا ہے تو آزاد کہ آئیدہ کیا رہیات رکھیں کہ لفظ یوم کی اضافت اگر فعل ممتد کی طرف ہو جو دراز ہوتا ہے تو وہاں پر اگر اضافت کی تو اگر وہ دن کی طرف اضافت کی دن میں آئے گا تب تو آزاد ہوگا رات میں ہو آئیدہ تو آزاد اور اگر ایسے فعل کی طرف اضافت کی ہے جو دراز نہیں ہوتا تو وہاں پر مطلق وقت مراد ہوگا اور مطلق وقت دن اور رات دونوں کو شامل ہوتا ہے تو یہاں غلام اس لئے آزاد ہو رہا ہے کیونکہ لفظ یوم کی اضافت یقدمو کی طرف ہو رہی ہے اور قدوم آنا جانا نکلنا داخل ہونا یہ ایسے فعل ہیں جن کے اندر درازگی نہیں ہوتی ہے ایک ہی سگنڈ میں جو ہے قدوم ہو جا رہا ہے اور ایک ہی سگنڈ میں کیا ہو جا رہا ہے دوخول میں تو یہاں پر جو ہے مطلق وقت مراد ہوگا سمیہ آگیا فرماتے ہیں والیوم فی مسلت القدوم تیسرے کا جواب اور یوم جو ہے قدوم کے مسئلے میں یوم قدوم کے مسئلے میں عبارتن ان مطلق الوقت یہ نام ہے مطلق وقت کا کے نام ہے مطلق وقت کا لئن الیوم اذا اضیفہ الہ فعل لا يمتدو اس لئے کہ لفظ یوم جب اس کی اضافت کی جائے ایسے فعل کی طرف بین سطور میں لکھا دخول اور خروج اس لئے کہ لفظ یوم جب اس کی اضافت کی جائے سے فعل کی طرف جو دراز نہیں ہوتا یکونو عبارتن ان مطلق الوقت تو وہ یوم مطلق وقت سے عبارت ہوگا مطلق وقت کا نام ہوگا لفظ یوم کیا ہوگا لفظ مطلق وقت سے نام مطلق وقت کا نام ہوگا کما عرفہ جیسے کہ جان دیا گیا فقان الہنسو بحادت طریق تو حانس ہونا ان تمام مسائل میں بحادت طریق اس طریقے پر ہوگا بین سطور بے اومو بالمچاز صحیح ہے نہیں تو حانس ہونا ان تمام مسائل میں اومو مجاز کے طریقے پر ہوگا لا بے طریق الجمع بین الحقیقتی والمجاز نہ کہ اس طریقے پر کے حقیقت اور مجاز جمع ہوگئے ہیں اس طریقے پر نہیں ہوگا کہ حقیقت اور جمع ہو چکے ہیں صحیح ہے اور چلے اتراز تو ذہن میں آئی تو سب سے پہلا جو تھا آپ کے کہا تھا کہ کہا گیا قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا تو قدم کے حقیقی معنی تو یہ تھے ان کے نزدیک کے قدم ننگے پیر جانا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اومو مجاز کے طور پر عمل کیا گیا حقیقت اور مجاز کو جھمع نہیں کیا گیا ہے گویا کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا یعنی داخل نہیں ہوگا اور داخل نہ ہونا یہ متفاوت بلکل فرق نہیں ہوتا ہے چاہے وہ ننگے پیر جائے سوار ہو کر جائے جوتے پہن کر جائے لہذا یہاں حقیقت مجاز کے طور پر عمل نہیں کیا بلکہ اومو مجاز کے طور پر ہوا ہے اور اومو مجاز کسے کہتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت اور مجاز اس عام معنی کے فرد بن جائیں صحیح ہے لہذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وضع قدم یہ سبب ہے اور داخل ہونا یہ مسبب ہے اور سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہوتا ہے یہ کہا کہ کسی نے کہا کہ قسم کھائی کے کہ فلاء کے جہاں فلاء کے گھر میں نہیں ٹھہرے گا فلاء کے گھر میں نہیں ٹھہرے گا تو یہاں پر بھی جو ہے یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ فلاء کی جو سکونت ہے وہاں نہیں پر وہ نہیں رہے گا اور سکونت یہ اس کو بھی کہتے ہیں جو اس کی قرائے پر ہو سکونت اس کو بھی کہتے ہیں جو ادھار لے کر رہتا ہوں سکونت اس کو بھی کہتے ہیں جو اس کے اپنی ملکیت ہو تو یہاں پر بھی مختلف نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی کیا عموم مجاز کے طور پر عمل ہے نہ کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہیں اسی طرح یہ کہا تھا کہ غلام آزاد ہے جس دن فلا آئے گا تو یہاں پر لفظ یوم کی جو اضافت ہے وہ قدوم کی طرف ہے اور قدوم یہ ایسا فعل ہے جس کے ممتد نہیں ہوتا جو دراز نہیں ہوتا لہذا یہاں جب ممتد ناؤ جس فعل کی طرف اضافت کر دی جائے تو وہاں اسے مطلق وقت کا نام ہوتا ہے اور مطلق وقت جو ہے دن کو بھی شامل ہوتا ہے رات کو بھی شامل ہوتا ہے لہذا اس کا جو آزاد ہونا وہ اس طریقے پر ہوگا عموم مجاز کے طریقے پر لا بجمع الحقیقت والمجاز نہ کہ اس طور کے پر کہ حقیقت اور مجاز دونوں ترجمہ لگا ہے وَقُلْنَا وَذُ الْقَدَمِ سَارَ مَجَازًا ہم نے کہا کہ وَذِ قَدْمِ یہ مجاز ہو گیا ہے دخول سے عرف عام کے تحت عرف عام کے تحت فَقَعَنَّهُ قَال گویا کہ اس نے یہ کہا ہے لَا يَدْخُلُو یعنی وَذِ قَدْمِ سے مراد کہ اس نے کیا کہا تھا داخل نہیں ہوگا وَدْدُخُلْ لَا يَتَفَا وَتُو فِي الْفَسْلَيْنِ اور دخول دونوں صورتوں میں چاہے وہ ننگے پیر داخل ہو یا جوتے پہن کر کوئی مختلف نہیں ہوتا وَذَالِكَ لَا يَتَفَا وَتُو بَيْنَا اَنْ يَكُونَ مِلْكَ اللَّهُ اور یہ جو ہے مختلف نہیں ہوتا اس طور پر کہ چاہے وہ اس کی ملکیت ہو اَوْ قَانَدْ بِعُجْرَتِ اللَّهُ یا اس کی اجرت کے طور پر ہو دو جواب ہو گئے وَالْيَوْمْ فِي مَسْلَةِ الْقُدُومِ اور یوم جو ہے قدوم کے مسئلے میں عبارتنان مطلقی وقت مطلقی وقت کا نام ہے لِأَنَّ الْيَوْمَ اِذَا عُصِیفَ اِلَا فِيْلِن اس لیے کہ یوم جب اس کی اضافت کر دی جائے ایسے فیل کی طرف جو دراز نہیں ہوتا یقون عبارتنان مطلقی وقت تو یہ مطلقی وقت سے عبارت ہوگا مطلقی وقت کا نام ہوگا کما عورفہ جیسا کہ جان لیا گیا فَقَانَ الْحِنزُ تو ان تمام مسائل میں حانس ہونا بیہادت طریق اس طریقے پر اب یہاں سے آگے جو بیان کریں گے حقیقت کی تین قسمیں بیان کریں گے حقیقت متعذرہ حقیقت مستعملہ حقیقت محجورہ ان میں حقیقت جو متعذرہ ہوگی اور حقیقت محجورہ ان میں مجاز کی طرف پھر دیا حقیقت پر عمل کرنے کی صورت میں حانس نہیں ہوتا ہے حقیقت پر عمل کرنے کی صورت میں حانس نہیں ہوگا مجاز کی طرف عمل کرنے مجاز کی طرف پھر دیا گا تو حانس مانا جائے گا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا یا اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا یا اس میں درخت سے نہیں کھاؤں گا تو اس کا حقیقی معنی یہ نفس درخت کھا جانا اور اس کا حقیقی معنی نفس ہانڈی کھا جانا یہ اس پر عمل کرنا کیا ہے متعذر ہے اس پر اگر کوئی عمل کرے تو ہانس نہیں ہوگا ہاں اگر اس نے نفس اس کی نیتی کر لی تب کھانے سے ہانس ہوگا لیکن پھر کس کی طرف جائے گا درخت کے پھل کی طرف ہانڈی میں گوشت چاہو کس کی طرف اس کی طرف پھیٹ دیا جائے گا اس کو کھائے گا تو ہانی سوگا یہ ساری صورتیں کل بیان کریں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد